جان چکے ہیں خبر دیں آپ کو بلوچستان حکومت نے دس اصلہ کو آفت زدہ قرار دیا صوبائی حکومت نے آفت زدہ ازلا کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا متاثرہ ازلا میں قلعات زیارت صحبت پور لسپیلہ آواران کچھ شامل ہیں جعفر آباد، آستا محمد، لورا لائی اور جاغی بھی آفت زدہ ازلا میں شامل ہیں پی ڈی ایم میں نے متعلقہ زلہ انتظامیہ کو اقدمات کرنے کی ہدایت کر دی ہے کراچی کے سمندر میں توفان کا خطرہ ساحل پر دفعہ 144 نافذ سمندر میں نہانے پر پابندی آیت کر دی گئی ماہی گیروں کو سمندر میں جانے سے روک دیا گیا سی ویو کے ساحلی پٹی پر گاڑیوں کی انٹری بند ہے وہی رائعہ میں ہوا کے کم دباؤ کا سسٹم آج شام تک توفان میں تبدیل ہونے کا امکان ہے کراچی میں سلابی صورتحال کی وارننگ سکول اور کالج آج بند رات کو ہونے والی مسلہ دھر بارش کے باعث کئی اہم شہرائیں پانی میں روبی رہیں میئر کراچی مرتضی وحاب نے رات گئے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا بارش کے بعد نکاسی آپ کا جائزہ لیا محکم موسمیات نے کراچی میں مزید بارش کی پیش گوئی کی ہے کراچی کے ساحل پر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی دوپہر یا شام تک سمندر میں تو غیانی کا خطرہ ہے سمندر میں بلند لہروں کے خدشات کے باعث نہانے پر پابندی ہے سی ویو کی ساحلی پٹی پر گاڑیوں کی انٹری بند کر دی گئی پولس کی جانب سے سمندر میں آنے والے شہریوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے بات کریں گے وہاں پر موجود دوائیدہ حاملیو ساجد دوان سے ساجد بتائے گا کیا تفصیلات ہیں جی اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے ساحل سی ویو پر اور یہاں پر آج دفعہ 144 کا نفاظ کیا گیا ہے اور اس کی وجہ یہی بتا جائے رہی ہے کہ سمندر میں جو ہے وہ تغیانی کے خطرات ہیں اور تیز بارش کے امکانات ہیں جس کے بعد یہاں پر جو متلکہ ادارے ہیں ان کی جانب سے دفعہ 144 کا نفاظ کیا گیا ہے ساحل پر جو پارکنگ ایریا ہے وہاں پر کسی قسم کی پارک کرنے کی گاڑی کی اجازت نہیں دی جاری بیریرز کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ سمندر پر جو لوگ ہیں ان پر نہانے پر بھی جو ہے وہ پابندی کر دی گئی ہے مچھیروں کو سمندر میں مچھلی کے شکار سے بھی روک لیا گیا ہے میرے کیمرا پرسن اس وقت دکھائیں گے کہ لوگ جو ہے وہ پیدل جو ہے وہ سمندر کی جانب تو جا رہے ہیں لیکن گاڑیاں جو ہے وہ یہاں پر پارک کرنے کی اجازت نہیں دی جاری پولیس کی جانب سے روکا جا رہا ہے سمندر پر نہانے سے جو ہے وہ پابندی کی جا رہی ہے کیونکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ سمندر میں جو لہرے ہیں جو ہائی ٹائٹس ہیں وہ اس وقت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور مہک میں موسمیات کے مطابق آج شام تک جو ہے وہ تیز بارش کے بھی شہر میں امکانات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو سمندر میں ہے وہ توگیانی جو ہے اس کے بڑھنے کے امکانات بھی جو ہے وہ ظاہر کیے گئے ہیں گزشتہ راج جو ہے وہ کافی تیز بارش شہر میں مختلف علاقوں میں برسی ہے اور آج بھی یہی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آج شام تک جو ہے وہ تیز بارش کے امکانات ہیں بالاکوٹ اور گردو نواب میں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے تیسر روز بھی جاری ہے بابوسر ٹاپ اور ملحقہ پہاڑی سلسلوں پر ہلکی برفباری سے پہاڑوں کا حسن نکھر گیا بالائی پہاڑوں پر برفباری کے بعد موسم تبدیل ہو گیا مانسون بارشو کا سلسلہ کل تک جاری رہنے کا امکان ہے